دیکھیں انہی کرتوتوں کی وجہ سے نولی کی ان کرتوتوں کی وجہ سے زرداری کی ان کرتوتوں کی وجہ سے بنگلہ دیس ہم سے آگے ترقی میں نکل گیا کل فغانستان میں جنگ تھی فغانستان کی کرنسی ہم سے بھاری ہے وہ ہم سے آگے نکل گیا خدارہ اس ملک کا سوچیں اس بائیک روڈ پاکستان کے عوام کا سوچیں اور یہ محب وطن عمران خان جو کہتا ہے جمہوریت کی بات کرتا ہے الیکشن کی بات کرتا ہے اداروں کو مضبوط کرنے کی بات کرتا ہے پاکستان کو سپر پاور بنانے کی بات کرتا ہے یہ سارا کچھ ہوگا الیکشن کے ذریعے ہوگا میں سمجھتا ہوں جی اس پہ جتنی مضمت کی جائے کم ہے لیکن میں سپریم کورٹ سے یہ التماس کروں گا ایک پاورفل ایک جوڈیشنل کمیشن بنانا چاہیے یا آز خود نوٹ سے لے کر فیکٹ فائنڈنگ جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے اس کے پیچھے کونسی کونسی پریسی تھیوری ہے اور کن لوگوں نے اس لڑکے کو تیار کر برین واشنگ کا رکزب بجوایا گیا اور میں دوسرا یہ پولیس سے بھی میری ریزرویشن ہے کہ اس طرح اس کا کنفیشن سٹیٹمنٹ ارلی اس وقت میں میں سمجھتا ہوں یہ جاری مناسب نہیں تھا کہ اس کو جاری کیا جاتا ابھی اس پہ یہ انکواری ہونی انویسٹیگیشن ہون دی ہے گراس لیول تک اس کے بعد یہ اس کا کنفیشن سٹیٹمنٹ جو ہیں سامنے لائے اس طرح آپ کیا لگتے ہیں اس سانے کے ذمہ دار کون ہے حکومت یا پولیس جو اس طرح ملہب ذمہ دار تھا حکومت اور پولیس کی تھی نا کہ وہ تمام سیکورٹی طرح لٹ کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو سانے ہا ہو اس میں ذمہ دار کون ہے دیکھیں جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ سیکورٹی پہ جو جو ایجنسیز جو فورسز وہ تحینات تھی یہ ان میں لیپسز ہیں ذمہ داری تو میں نہیں ڈالوں گا مگر ذمہ داری تو پھر ان لوگوں کے جب ایک پاورفول ایک جوڈیشل کمیشن بنے گا وہ اس انسیڈنٹ کے بارے میں تمام محرکات تمام فیکٹس جو انہوں امام کے سامنے لائے گا تو پھر ہی کچھ کہا جا سکے گا اور سر حدالت میں ایک اور بات بھی کی جا رہے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا عمران خان صاحب کی ناہلی کا تو ان کو جو پی ٹی آئی کے رینوم ہے تو ان کو سربائی سے بھی اٹھایا جا ہے تو اس حوال سے آپ کیا کہیں گے کیا میں سوال سمجھا نہیں ہے چیل الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا ناہلی کا ہاں دونوں نے کہا ہے کہ بھائی جو عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے سربر آیا تو ان کو ان کی سربائی سے بھی اٹھایا جی جیسا نواشی پوٹ ہے دیکھیں میں آپ ایک تاریخی بات بتاتا ہوں انیس سو چونسٹھ میں جب الیکشن ہو رہا تھا ایک طرف ایو کان تھا دوسرے فاطمہ جناہ تھے تو جتنے محبے وطن لوگ تھے جو پاکستان کا ہمیتی لوگ تھے وہ سارے فاطمہ جناہ کے ساتھ تھے جو انٹی پاکستان لوگ تھے نا وہ ایو کان کے ساتھ تھے اور آپ کو پتا ہے کہ انیس سو چونٹھ میں غورم خورم دستگیر اس کا والد غلام دستگیر نے ایک کتیا کے گلے میں لال ٹین باندھ کر پورے گجرہ والا میں پھرایا تھا چونکہ لال ٹین نشان فاطمہ جناہ کا تھا اور آج جس طرح کے بینر وہاں لگا ہے گجرہ والا میں میں یہ سمجھتا ہوں ان کو شاملے تطہیق کرنا چاہیے اور وہ تاریخ رپیٹ کی گئی جو محبے وطن ہے جو بائیس کروڑ پاکستان کی ریڈ لائن ہے جو ان کی جند جان ہے جو پاکستان کی حقیقہ زادی کے لیے میدان عمل میں ہیں اور اپنی جان جو تلی پر رکھ کر میدان عمل میں آیا ہے اور اس پہ حملہ ہو جانا گجرہ والے قریب یہ ایک بہت بڑا سوالی نشان ایک کانسپیرین تھیوری بھی ہو سکتی ہے سر یہ جو واقعہ سانی میں رونما ہوا ہے تو آپ اس وائے سے کیا کہیں گے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کپتان کو عمران خان کو صحیح دی ہم نے نماز کے بعد ان کے لیے دعا کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو بھی حملہ ہوا ہے اس میں نون لیگ ملوث ہے یہ سارا کام رانے سناولہ کا کیا درہ ہے اور میں اعلیٰ حکام سے اپیل کرتا ہوں اعلیٰ آدھاروں سے اپیل کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کرتا ہوں خدارہ پاکستان کا سوچیں پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کا سوچیں اگر اسی طرح محبے وطن جو لیڈر ہے عمران خان اس کے اوپر قاتل لنا حملے ہوں گے بائیس کروڑ عوام پہ یہ حملے ہوں گے تو یہ پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کے ساتھ زیادتی ہے دیکھیں انہی کرتوتوں کی وجہ سے نون لیگ کی ان کرتوتوں کی وجہ سے زرداری کی ان کرتوتوں کی وجہ سے بنگلہ دیس ہم سے آگے ترقی میں نکل گیا کل فغانستان میں جنگ تھی فغانستان کی کرنسی ہم سے بھاری ہے وہ ہم سے آگے نکل گیا خدارہ اس ملک کا سوچیں اس بائیک روڑ پاکستان کے عوام کا سوچیں اور یہ محبے وطن عمران خان جو کہتا ہے جمہوریت کی بات کرتا ہے الیکشن کی بات کرتا ہے اداروں کو مضبوط کرنے کی بات کرتا ہے پاکستان کو سپر پاور بنانے کی بات کرتا ہے یہ سارا کچھ ہوگا الیکشن کے ذریعے ہوگا اور میری تمام آرمی چیف صاحب سے چیف جسٹس آف پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ فوری طور پہ الیکشن کروائیں یہاں قانون کا بول بھلا کریں اور جب تک یہاں قانون پہ عمل نہیں ہوگا جزا سزا کا قانون سخت نہیں ہوگا تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا برائے مربانی یہ جن لوگوں نے قاتلانہ حملہ کروایا ہے کرنے والا نہیں کروایا جنہوں نے ان کو کفر کردار تک بنچایا جائے ان کو سزا دی جائے اور فوری طور پہ الیکشن کروائے جائیں آخر میں میں پھر دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے کپتان کو ہمارے عمران خان کو سیدے وہ عمران خان بیش مار بیش مار عمران بیش مار بیش مار عمران خان عمران خان دو عرب مسلمانوں کا لیڈر ہے تمام جتنے مسلم ممالک ہیں جتنے مسلمان ہیں وہ عمران خان کی طرف دیکھتے ہیں میں پھر آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ عمران خان کو سیدے اور دو عرب مسلمانوں کی یہ نمندہ ہے اس کو اللہ سیدے اور اس کو کامیاب کا دے شکریہ کیا لگتا ہے کہ جو لونگ مارچ ابھی چل رہا تھا اس سانے کے بعد لونگ مارچ پر کوئی فیکٹ پڑے گا لونگ مارچ کنٹینیو رہے گا یہ انڈ ہو جائے گا مجھے انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ عمران خان مارا بہادر جوان ساتھی ہے یہ اس کو کنٹینیو رکھے گا جتنی دیر تک عمران خان کو اللہ نے سید دی ہے یہ لانگ مارچ بھی چلے گا اور ان جو جیلی حکمران بنے ہوئے ہیں ان کو گھر بھی بیجنا ہوگا ہم عمران خان کے سپائی ہیں عمران خان کے ساتھ ہیں جی ناظرین ہماری سے اس وقت موجود ہے افضال لگویس صاحب جو کہ پولٹیکل لیٹر بھی ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیہ وسلم جی آج جو سانے ہوئے یہ بہت برا سانے ہوئے پورا پاکستان پوری قوم اس پر مضامن کرتی ہے اور ہماری بھی پاکستان مسلمان کی کاف پوری قیادت ہر کارکن بچہ بچہ وہ بھی مضامن کرتا ہے یہ جو آج یہ بہت برا سانے ہوئے کہ پورا زورا مضامن کرتی ہے کہ اس طرح کے یہ ایسے وقوع آئے وہ کسانیاں نہیں ہونے چاہیے تو انہوں نے آج جو قاتلانہ حملہ کیا ہے یہ عمران خان کے اوپر نہیں ہوا یہ پوری قوم پہ ہوا ہے یہ جو غریب عوام ہے مزدور ہے جو جتیم ہیں مسکین لوگ ہیں یہ پاکستان کی بھائی کروڑ عوام پہ ہوا ہے تو یہ میں نے دیکھا ہے میں اپنے قائد محترم جناب چوڑی پیلائی سید صاحب کی ہم پورا وفد یہاں پہنچ گئے ہیں ہمارے اکاید بھی چوڑی پیلائی صاحب سب سے پہلے وہ یہاں پہنچے ہیں تو انہوں نے عمران خان کی اپنا قیادت کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں اور ہم بھی اور میں نے دیکھا ہے کہ میں بھی اپنے پروٹوکول کے بغیار یہاں پہنچ گئے ہیں اور میں نے دیکھا کہ گلی گلی میں لوگ ہماری بہنیں ہمارے بھائی رو رہے ہیں لیٹے ہوئے ہیں کہ یہ ایسا ایسا لیڈر جو ہمیں ملا ہے اللہ تعالیٰ کے دیا ہے یہ نہ تو انشاءاللہ ملے گا زندگی میں نہ کوئی ایسا آئے گا تو ہم پر زور مزمز کرتے ہیں سر جو مزمز پکڑا گیا ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ جو جو سازی جو انہوں نے قتل کیا ہے ملک قتل کرنے کوشش کی یہ میں نے خود زادی طور پر کیا ہے اور میں ان کو اس لیے قتل کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ لوگ گمراہ کر رہے ہیں آپ وہ کیا لگتے ہیں اس میں کتنی صداقات ہیں دیکھیں جی وہ بچے ہیں وہ اس کو کیا علم ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ گمراہ اس کو پتہ نہیں گمراہ کہتے کسی ہیں وہ تو کسی نے اس کو ایسے کو کوئی سبق پڑھایا ہوئے تو وہ اس نے ایسی جرت کی ہے اگر ہر بندہ ایسی جرت نہیں کرتا آپ وہ کیا لگتے ہیں کہ اس کے پیچے کس کا ہاتھ ہے ظاہر یہ تو آلوگ پتا ہے کہ کس کا ہاتھ ہے پوری قوم کو پتا ہے کہ کس کا ہاتھ ہے یہ بتائے گا کہ اس ثانیے کے بعد لونگ مارچ پر کوئی اثر پڑے گا کیا لونگ مارچ کینسل ہو جائے گا نہیں لونگ مارچ انشاءاللہ چلتا رہے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ نہیں رکے گا اور نہ رکنے والا ہے سر پہلے بھی ایک دفعہ ہم نے واقعہ دیکھے جب بینظیر بھٹو صاحب تھی وہ جب پاور میں آئی جب وہ حق اور انصاف کے لئے کھاڑی ہو رہتے ہیں ان کو بھی شہید کر دے گا اسی طرح قتل کر کے اب بھی دوبارہ اس طرح کا ثانیہ پیش آیا عمران خان صاحب پہ بھی قتلانہ وار کیا گیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں جب محترم بینظیر شہید اپنا ہوئی تھی اس وقت یہ شوشل میڈیا نہیں تھا لوگوں کو عوام کوئی تنی ویڈنگ نہیں تھی اب تو ایک منٹ میں ایک منٹ میں لوگوں کو ایک سار پچھا لگیا ہے کہ کیا ہوا ہے اور پوری قوم اپنے گھروں سے باہ نکل آئی ہے سید جب یہ واقعہ ہوا تھا کیا آپ ادھر ہی تھے ان کے ساتھ تھے یا کہیں اور تھے نہیں میں اس وقت ہم ادھر نہیں تھے ہم لاہور میں تھے لیکن ہم نے کل گجرات میں ہم نے استقبال کرنا تھا اور ہم نے برپور ہی اپنے اپنا عمران خان کا استقبال کرنا تھا اپنی کیاڑ کے ساتھ آپ نے یہ دیکھنے والا سمندر تھا گجرات میں جس طرح انہوں نے عمران خان کا استقبال کرنا تھا تین آزین آپ نے ان کی بات سنی یہ اپنے پولٹیکل لیڈر عمران خان صاحب کے ساتھ کڑن کئی کہنا تھا کہ اس وقت پر پور مضمت کرتے ہیں اس طرح کے مزید پرگرام ہم آپ کی خدمت میں لاتے رہیں گے تب تک قرید آتے ہیں اندرنے کے بعد